سورة الانحام آیت نمبر 151 فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ السَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهَ تُشْرِكُو بِهِ شَيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِخْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقَ نَحْنُ نَرْزُكُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا زَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَالِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَا لَكُمْ تَاقِلُونَ اس سے پہلے مشرقین کی اس رسمِ بَد کو بیان کیا گیا تھا کہ انہوں نے کچھ چیزوں کو اپنی مرضی سے حرام بنا لیا تھا جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام نہ تھی آج جہاں سے تلاوت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جن چیزوں کو وہ حرام کیا ہے ان کو تم حرام سمجھو میں نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کو تم حرام سمجھو اور وہ نو چیزیں اس مقام پر بیان کی گئیں کہ یہ نو چیزیں میں نے حرام کی ہیں لہٰذا ان سے تم اپنے آپ کو بچاؤ اور یہ حرام کام نہ کرو قل کہہ دیجئے تعالیٰ او اطلو میں تلاوت کروں مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ جن چیزوں کو تمہارے رب نے حرام کر دیا ہے عَلَيْكُمْ تُمْ پَرْ تو آؤ وہ چیزیں میں بتاتا ہوں کہ جن چیزوں کو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے قل کہہ دیجئے تعالیٰ او اطلو میں پڑھ کر سناتا ہوں میں تلاوت کرتا ہوں مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ جس چیز کو حرام کر دیا ہے تم پر تمہارے رب نے نمبر ایک ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تُشْرِكُ بِهِ شَيَّعُ کہ اللہ کریم نے یہ سورہ انام آیت نمبر ایک سو اکاون سورہ انام آیت نمبر ایک سو اکاون پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو حرام کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی کسی کو شریک نہیں بنانا اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں بنانا تو شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ شرک حرام ہے اللہ کے ساتھ کسی انسان کو شریک بنانا اللہ کے ساتھ کسی جن کو شریک بنانا اللہ کے ساتھ کسی فرشتے کو شریک بنانا تو یہ شرک اللہ نے حرام کر دیا ہے لہٰذا شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ یہ حرام ہے اللہ تشرکو بھی شیعہ یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھراؤ یہ کلمہ عموم پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بناو نمبر دو وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو لہذا ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی برا سلوک ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی کرنا حرام ہے اس کو عرام سمنا تو اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کے حقوق قرآن میں کئی جگہ بیان فرمائے اللہ کریم نے اپنا حق بیان کرنے کے بعد ماں باپ کا حق بیان فرمایا ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر کے ان کی دعائیں لے لیتے ہیں اور یہ اندازہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ماں باپ نہ ہوں ماں باپ کی موجودگی میں چیز کا اخصاص نہیں ہوتا دنیا کے سارے جو رشتے ہیں جو قرابتے ہیں سب سے سچا اور سب سے سچا رشتہ ماں باپ کا اولاد کے ساتھ کہ ماں باپ کے دل میں اپنی اولاد کی جو امدردی ہوتی ہے اپنی اولاد کی جو شفقت ہوتی ہے یہ بلکل سچائی پر مبنی اس میں ذرہ برابر ملاوٹ نہیں ہوتی دوکہ نہیں ہوتا دو نمری نہیں ہوتی یعنی ماں باپ کا رشتہ اولاد کے ساتھ اولاد مقابلے میں ڈنڈی مار جاتی ہے مگر ماں باپ کا جو تعلق ہوتا ہے اولاد کے ساتھ وہ بڑا سچائی والا ہوتا ہے وہ بڑا شفقت والا ہوتا ہے وہ بڑا پیار والا ہوتا ہے انسان کی اولاد بھی دعویٰ کرتی ہے مجھے ماں باپ سے پیار ہے بیوی کا بھی دعویٰ ہوتا ہے مجھے بڑا پیار ہے خامد کا بیوی کے ساتھ دعویٰ ہوتا ہے مجھے تیرے ساتھ بڑی محبت ہے بائی کا بائی کے ساتھ دعویٰ ہوگا مجھے تیرے ساتھ بڑا پیار ہے مگر جو رشتہ جو تعلق ماں باپ کا اولاد کے ساتھ ہے وہ سچائی کسی اور رشتے میں نہیں اسے لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ نے حق کے بعد ماں باپ کا حق بیان کیا کہ لوگوں ماں باپ کا حق سمجھو تو ماں باپ کیا چیز ہوتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے آپ نے ماں باپ کو راضی رکھا اس سے رب بھی راضی ہے اور جس آدمی نے اپنے ماں باپ کو راضی نہ رکھ سکا اس سے رب بھی نہ راضی ہے تو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شیخ و لہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ جب ان کے والدہ کا انتقال ہوا تو وہ رو پڑے کسی نے کہا کہ حضرت آپ کو والدہ کے ہاتھ آ رہے ہیں آپ والدہ کے لئے رو گئے فرمایا نہیں اپنے لئے رو گیا کہ جب بھی میں باہر سے مصروف تھے بہت زیادہ دن کو سبق پڑھانے رات کو جلسوں میں جانا واز کرنا بیان کرنا قرآن کا درست دینا تو رات کو دیر سے واپس آتے کہتے جب بھی میں اندر آتا تو میری والدہ میرا انتظار کر رہی ہوتی تھی اور میں اپنی طرف سے بڑی کوشش کرتا ہوں کہ والدہ کے آرام میں خلل نہ آئے آرام سے اندر داخل ہو جاؤں مگر والدہ جاغ رہی ہوتی تھی معمولی آہٹ بھی محسوس کرتی بیٹا محمود آگے میں کہتا آمد جی آ گیا اچھا کوئی پانی وغیرہ کی ضرورت میں کہتا نہیں اچھا اب سو جائیں آپ بھی اور میں بھی سو بھی فرمایا اب انتظار کون کرے گا تو فیل واقع میں نے اپنی زندگی میں اپنے ساتھ یہ محسوس کیا کہ جب یہاں سے علاقے میں جاتے ہیں جب تک ماں باپ زندہ تھے تو جب انہیں اطلاع ہوتی آنے کی تو جاتے ہوئے بھی ہمیں اندازہ ہو جاتا کہ ماں باپ انتظار میں ہیں دیکھ رہے ہوتے تھے راستہ دیکھ رہے ہوتے تھے اور جب واپس آتے جہاں تک نظر آتے تو وہاں تک دیکھتے ہی رہتے تھے پیچھے سے اب نہ کوئی انتظار کرنے والا رہا نہ کوئی واپس ہی بر دیکھنے والا رہا اب قدر معلوم ہوتی ہے کہ فیل واقع جب گھر میں آتے تھے تو ماں باپ کی وجہ سے کیا برکتیں تھی کیا رحمتیں تھی اور کیا سکون تھا تو اب نہ وہ آنکھیں رہیں اور نہ وہ دل رہے جو ماں باپ کی طرح شفقت کرنے والے اس لئے اللہ کریم نے اتنا بڑا حکم بیان فرمایا کہ اللہ نے ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی کو برا سلوک کرنے کو حرام کر دیا اور نبی کریم علیہ السلام نے بطور مضمت کے قیامت کے علامتوں میں سے قرار دیا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کے پاس چوکوں میں چورہوں میں راستوں میں کھڑا ہونے کے لیے دیر تک اپنے دوستوں کے پاس فضول گب شب کے لیے وقت ہوگا اور ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہوگا وہ ماں باپ جو ترس رہے ہوں کہ ہماری اولاد آئے پیار سے بیٹھے تو گھر میں آئیں بھی تو بہت ہی کم وہ لوگ ہوں گے کہ جو خوش نصیب اپنے ماں باپ کو گھر کے اندر راضی رکھ سکیں باپ کو باپ سمجھیں ماں کو ماں سمجھیں اور محبت کی نگاہ سے دیکھیں چند چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے نیکیاں ملتی ہیں خانہ کعبہ کو دیکھنے پر بھی ثواب ملتا ہے قرآن مجید کے ان غروف کو جو آپ کے سامنے ہے دیکھنے پر بھی ثواب ملتا ہے جو قرآن مجید دیکھ کر پڑھتا ہے اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے دیکھنے کا ثواب بھی ملتا ہے پڑھنے کا ثواب بھی ملتا ہے اور اسی طرح جو آدمی محبت کے ساتھ اپنے ماں باپ کو دیکھے ایک نظر دیکھنے پر بھی ثواب ملتا ہے تو فرمایا ماں باپ کے ساتھ بدسلو کی حرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے اپنی ماں کو اپنی کمر پر اٹھا کر بیت اللہ کا تواف کرائیا صفہ مروع کی سائی کرائی فرمایا اے اللہ کہ رسول میری ماں کا جو میری اوپر حق تا میں نے ادا کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جتنا عرصہ اپنے ماں کے پیٹ میں رہائے ایک مرتبہ جو تُو نے ماں کے پیٹ میں لا تمہاری ہے اس کا حق بھی ادا نہیں ہوا تو بہت بڑا حق ہے ماں باپ کا کاش کہ یہ سمجھ آجائے اس لئے قرآن کریم میں اللہ کریم نے اپنے اس پیارے کلام میں اس برکت والے کلام میں اس قرآن مجید کے اندر کہا ہے کہ لوگو آپ نے ماں باپ کا خاص خیال رکھو مگر خصوصا جب تمہارے ماں باپ عمر رسیدہ ہو جائیں بڑاپے کو پہنچ جائیں اس وقت فرمایا ماں باپ کا بہت خاص خیال رکھو ہے اور یہ شرف میرے اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے بعض ملکوں میں سنا ہے کہ جب ماں باپ بوڑے ہوتے ہیں تو سرکاری طور پر ادارے بنائے ہوئے ہوتے ہیں تو ماں باپ کو وہاں سرکاری اداروں میں جمع کروا دیتے ہیں کہ میرے ماں باپ بوڑے ہو گئے ہیں اب گھر میں ماذا اللہ اللہ معاف کرے ہمارا آرام جو ہے نا وہ خراب ہو رہا ہے بہت بڑی بدقسمتی ہے بہت بڑی بدقسمتی ہے یہی تو وہ موقع ہے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کو ماں لینے کا ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کو ماں لینے کا تو یہ پیاری تعلیمات رب نے اسی قرآن میں دیئے وَبِ الْوَالِدَيْنِ اَخْسَانَا اللہ کریم نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کو اللہ نے حرام کر دیا ہے نمبر تین وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاكُمْ فرمائے لوگوں اپنی اولاد کو فقیری کے ڈر سے مال دولت کے ڈر سے روٹی کے ڈر سے قتل نہ کرو تمہارے اولاد کو افلاس کے ڈر سے قتل کرنا تمہارا یہ حرام ہے زمانہ جاہلیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مشرقین عرب میں اپنی اولاد کو قتل کرنا یہ ایک عام عادت تھی اس کے مختلف صورتیں ہوتی تھی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینا لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینا یہ تو عام معاشرہ تھا اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنی کی دو وجوات یا دو میں سے ایک یا اس لیے زندہ درگور زندہ ہی دفن کر دیتے تھے کہ لڑکی پیدا ہوگی کل اس کی کسی کے شادی ہوگی ہمارا داماد کوئی بنے گا تو یہ ہمارے لیے عیب ہے لڑکی کے پیدا ہونے کو عیب سمجھتے تھے اور پھر اس کو زندہ ہی کو دفن کر دیتے تھے اللہ کریم نے قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا اس لیے قیامت کے دن جہاں خصوصی اصحاب و کتاب ہوں گے ایک یہ بھی ہوگا ان بچیوں سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن جن کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا کہ تمہارا کیا قصور تھا کس گناہ کی پاداش میں تمہیں زندہ زمین کے اندر گاڑ دیا گیا وَعِذَ الْمَوْعُودَةُ مَوْعُودَةُ زندہ دفن کی ہوئی بچی وَعِذَ الْمَوْعُودَةُ اور جب زندہ درگور کی ہوئی بچیوں کو زندہ کرنے کے بعد تمام لوگوں کے سامنے سوال کیا جائے گا بِعَيِّزَمْ بِن قُتِلَةً معصوم بچیاں تو میں کس گناہ کی پاداش میں مارا گیا تھا ہوں ایک آدمی مسلمان ہوا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی زندگی کا کوئی واقعہ سناو اس نے واقعہ سنانا شروع کیا اللہ کے نبی زار و قطار روتے رہے فرمایا یا رسول اللہ میری بیوی کو بچے کی امید تھی میں سفر میں چلا گیا میرا طویل عرصہ لگ گیا جب واپس آیا تو میری بیوی کے ہاں میری آدمی موجودگی میں میں نے دیکھا کہ ایک بچی پیدا ہو گئی تھی اور وہ گھر میں چلتی پھرتی جب والد واپس آیا تو قدرتی اپنے خون کے اندر بڑی کشش ہوتی ہے مرد تو اس بچی نے پہلی بھی دیکھے ہوں گے مگر جب آپ نے باپ کو دیکھا تو اس خونی کشش کی وجہ سے بچی اس کے ساتھ کھیل رہی ہے بیوی کو پوچھنے لگا کہ یہ کہیں میری بچی تو نہیں ہے اس نے صاحب بات بتا دی کہتا ہے مجھے رات نیند نہ آئی کہ میں کیسے سو جاؤں کہ میرے گھر میں میری بچی ہو بچی بڑی پیاری ادائیں بڑی پیاری کھیل بڑی پیاری صبح کو میں نے کلھاڑی لی میں نے کہا میں لکڑیا لانے کے لیے جنگل جا رہا ہوں وہ بچی بھی میرے ساتھ چلی گئی لے گیا میں بلکہ پیاری پیاری باتیں کرتی رہی میں نے جا کر وہاں گڑا کھوٹنے شروع کر دیا اور وہ بچی کوئی میوے چون کر لائے اور مجھے لا کر دے وہ مجھے میوے لا کر دے رہی ہے میں اس کے لیے گڑا کھوٹ رہا ہوں میں تھک جاتا بیٹھتا تو میرے اوپر پسینہ وہ آ کر اپنے ننے منے آتھوں سے صاف کر دی اور مجھے پوچھتی یہ کس لیے کھوٹ رہے ہو جب گڑا میں نے کھوٹ کر تیار کر دیا جب اس کے اندر ڈالا اور اوپر سے میں نے مٹی ڈالنی شروع کی اس وقت اس بچی کے جو چیخ و پکار تھی وہاں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوں موسلہ دار برش کی طرح جارے ہوئے وہ آوازیں دیتی رہی میں آپ سے روٹی نہیں مانگوں گی میں آپ سے پانی نہیں مانگوں گی میں آپ کے گھر میں نہیں جاؤں گی مجھے یہاں نہ دفن کریں وہ پیاری آوازیں اس مٹی کے اندر اسی طرح دبا دی گئے یہ معاشرہ تھا اور ایک اس لیے بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا کہ یہ کھائیں گی کہاں سے ہمارے اوپر معیشت کا بوجھ پڑتا ہے اور اللہ معاف کرے آج ہمارے معاشرے میں بھی بعض جاہل قسم کے لوگ جو قرآن سے واقف نہیں حدیث سے واقف نہیں ہیں مسلمان کے لانے والے لیکن سوچ ان کی وہی پرانی مشرقین والی ہے جاہلوں والی ہے اور خون خوار بھیڑیوں والی سوچ ہے نبی کریم علیہ السلام تو یوں فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے دو بچیوں کی پرورش کی دنیا میں جنت میں میں اور وہ اس طرح ہوں کے ساتھ وہ آپ نے قرآن مجید میں باقیہ پڑھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دوران سفر جو ایک بچے کو قتل کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ تاکہ اللہ ان کو اس کا اچھا بدلہ دے دے اور وہ اچھا بدلہ اللہ نے اس کے بعد ایک لڑکی دی لڑکے کے کیا دی لڑکی دی اور آج ہمارے معاشرے میں بھی بعض لوگ ایسے جہل ہیں کہ اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو پریشان حال ہوتے ہیں بلکہ ہمارا تو ذرا عوامی پبلک ڈی لنگ رابطہ بھی رہتا ہے آپ یقین جانے بہت ساری خواتین کو طلاق ہو جاتی ہے اس منیاد پر کہ بچی کیوں پیدا ہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مسلمان کہلانے والا اور اس کی یہ سوچ بنے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بچے کے بدلے میں کیا دی بچی دی اور قرآن نے کہا ہے نا تا کہ اللہ تعالی اس کا بہترین بدلہ تو بہترین بدلہ پھر لڑکی نہیں لڑکا ہے لڑکا نہیں لڑکی دی اور اس لڑکی کی شادی ایک نبی سے ہوئی اور اس لڑکی کے بطن سے ایک نبی پیدا ہوا اگر آج معاشرے کا زین یہ بن جائے کہ بھئی خاتوم یہ وہ ہوتی ہیں جو انبیاء کی ماں بندی ہیں قرآن مجید کی ایک آیت ہے یہاں بولے میں یشاؤ اناثم و ذکورا اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ شادی کے بعد جس گھر میں سب سے پہلے بچی پیدا ہو جائے یوں سمجھو کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا پتہ نہیں یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں نمبر دو مشرگین مکہ اولاد کو چاہے لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں بعض اوقات صرف اس لیے قتل کرتے تھے کہ یہ معیشت کے اطوار سے ہمارے اوپر بوجھیں ان کی روٹی کہاں سے آئے گی یہ کھائیں گے کہاں سے اور اللہ معاف کرے تیسری صورت قتل کی اولاد کو یہ بھی ہوتی تھی کہ آپ نے ان بطوں کے لیے جو بط کسی نہ کسی شخصیت کے نام پر ہوتے تھے صرف بط کوئی شہر نہیں ہوتی بط کسی شخصیت کی یاد کے لیے ہوتا ہے اصل وہ شخصیت کو اللہ کا شریک بنایا جاتا ہے اور ان کی تقرب اور ان کی عظمت کے لیے خوشنودی کے لیے اپنی اولاد تک کو زبا کر دیتے تھے دس بیٹے اگر کسی آدمی کے ہو جائیں تو دسویں بیٹا بطوں کے نام پر زبا کرنا ہے یہ تو عام ان کا قانون تھا کہ جس آدمی کے بیٹے دس ہو جائیں تو دسویں بیٹا زبا کرنا ہے اور اسی اصول کے مطابق عبد المطلب کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا جب تولد ہوا یہ دسویں تھے حضرت عبداللہ دسویں تھے اور اس اصول کے مطابق عبد المطلب جب ان کو لے کر جانے لگے زبا کرنے کے لیے تو ان کی بہنیں جو ہے وہ ساری صاحب نے آگے انہوں نے کہا عام نہیں زبا ہونے دیں گی عبد المطلب کئی مرتبہ ارادہ کرتے رہے مگر اپنے ارادے کو پائے تکمیل تک نہ پہنچا سکے میں نے آڑے آ جاتی تو آخر بینوں نے کہا ہم کسی صورت اپنے بھائی کو زبا نہیں ہونے دیں گی اگر آپ ایسا کریں کہ اس کے بجائے آپ اونٹ زبا کر دیں پھر عبد المطلب نے سو اونٹ زبا کیے رسول اللہ کے اس کہانچ کے سو تو اب دسویں بیٹا بتوں کے نام پر زبا کر دینا یہ تو ان کا عام معاشرے کا ایک حصول تھا اور اس سے کم جب کوئی آدمی زیادہ نیکی کے خوشمند ہوتا تو اپنی اولاد کو بتوں کے نام پر زبا کر دیتے تھے ماظر اللہ اب عمومی جو قتل تھا اس معاشرے میں وہ تو تھا معیشت کی بنیاد بار کہ یہ کھائیں گے کان سے پییں گے کان سے اللہ کریم نے اس کا جواب دیا تمہیں رزق کون دیتا ہے ہمارے رزق سب کو میں دیتا ہوں رازق میں ہوں رازق تم نہیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ جب اولاد عطا فرماتا ہے میرا رب رزق کی وہ صدوی عطا کرتا ہے اس کے بھی اسباب معیہ کرتا ہے اور آج ہمارے مسلمان بھی یہ کہنے لگے بچے دو یہ اچھے کہتے ہیں زیادہ نہ دو یہ اچھے زیادہ ہو جائیں گے تو یہ کھائیں گے کہاں سے رش بڑھتا ہے اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے اب یہ اتنے بڑے بڑے شہر بن گئے لاہور شہر بڑا بن گیا کراچی بڑا بن گیا حالانکہ اسلام کا نبی کریم علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ جب شہر بڑے ہو جائیں تو ان کو زیادہ بڑا نہ کرو اس کے بجائے دوسرا شہر آباد کرنا شروع کرو اب اگر دوسرا شہر بھی آباد ہو جائے وہاں بھی یہ سہولتے ہو جائیں تو ملک ترقی کرے گا معیشت مضبوط ہوگی بجائے اس کے کہ ایک ہی شہر کو بڑھاتے رہو لا ولا تقتلو اولادکم اور نہ قتل کروتم اپنی اولاد کو وَلَا تَقْتُلُوا اولادکم اور نہ قتل کروتم اپنی اولاد کو من املاک افلاس کے در سے املاک فقیری فقر کے در سے افلاس کے در سے معیشت کے در سے نَحْنُوا نَرْزُقُكُمْ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں وَإِيَّا هُمْ اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں تمہارے رازق بھی ہم اور ان کے رازق بھی بے شمار مخلوقات ہے رب کی وہ کمانے والی نہیں مگر انہِ اللہ بڑھو ناز و نخرے کے ساتھ کھانے والے ہیں اللہ رزق دے رہا ہے جنگل کے درندے بعض وہ ہیں جو گوشت کے علاوہ کسی شئے کو پسند ہی نہیں کرتے میرا رب انہیں روزانہ گوشت بھی دے رہا ہے سمندر کے اندر بڑے بڑے جانوار ہیوی قسم کے جن کی خوراک کوئی پوری نہ کر سکے میرا رب انہیں بھی دے رہا ہے کیڑے مکوڑے ان کو بھی رب رزق دے رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کوہ تور پر نبی بنایا اور کام ذمہ لگ گیا تو دل میں خیال آیا کہ یہ کام تو ہر وقت کرنے کا ہے اگر ہر وقت کرنا ہوگا تو پھر بچوں کے لئے بی بی کے لئے کھانے پینے روٹی کا کیا بنے گا تو بزہر اس کے لئے بھی وقت چاہیے کمانے کے لئے یہ دل میں خیال آیا ہے زبان پہ نہیں لائے اور بشری تقاضے کے مطابق انسانی تقاضے کے مطابق فلوا کے یہ سوچ آنا بشری تقاضہ ہے فکر تو ہوتی ہے چونکہ ایک اسے مداری ہے دنیا ہے ضروریات ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ جو کام ذمہ لگا ہے یہ تو ہر وقت کرنے کا ہے اگر اس کام کو ہر وقت کریں تو پھر ان کے کھانے کا کیا ہوگا اگر اس طرف بھی لگیں تو پھر اس کام میں کتائی ہوگی اللہ تعالی نے حکم دیا موسیٰ پیغمبر اپنی ایسے لاتھی کے ساتھ اس پتھر کو مارو لاتھی سے پتھر کب چوٹتا ہے وہ تو بڑے بڑے اتھیاروں سے بھی نہیں چوٹتا بڑی مشکل سے فرمایا لاتھی مارو اللہ کے ایک عمر تھا اللہ کے عمر سے چوٹنا تھا لاتھی ماری چٹان پھٹی اندر سے کور گول پتھر نکلا فرمایا اس پر بھی مارو اس پر مارا وہ پھٹا اندر سے کور گول پتھر نکلا فرمایا اس پر بھی مارو جب اس پر مارا تو اندر شگاپ وہاں ایک بڑا ست مند کیڑا اور اس کے موں میں سبز پتہ پکڑا ہوا اور پانی بھی اس کے پینے کے لئے وہاں فرمایا اگر میں بند چٹان کے اندر اس کیڑے کو اس کی خوراک سبز پتہ پہنچا سکتا ہوں تو کیا میں تیری اور تیری بیوی بچوں کی خوراک کا بندوبست نہیں کروں گا تو اللہ کریم نے فرمایا لوگوں اولاد کو قتل نہ کرو اس در سے تمہارے رازق بھی عام ہیں تمہاری اولاد کے رازق بھی عام ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انسان عرکت ضرور کر کمانے کے لئے مگر مایوس نہ ہو دینے والا اللہ ہے فرمایا چڑی سے یہ سبق سیکھ لو اس صبح نکلتی ہے پرندے نکلتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں اور رات کو اپنے گنسلے میں جب واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے ان کو بھی رب دے رہا ہے ان کا رزق بھی رب نے دنیا میں بخیرہ ہوا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ اور تم نہ قتل کرو اپنی اولاد کو من املاک افلاس کے در سے نَحْنُوا نَرْزُقُكُمْ ہم تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں وَإِيَّاُمْ اور انہیں بھی رزق دے رہے ہیں آج ہمارے معاشرے میں عموماً ایک سوچ لوگوں کو یہ ہوتی ہے کہتے ہیں ہم نے اگر اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کی طرف لگا دیا اور حافظ بنانے شروع کیا کاری بنانے شروع کیا تو یاد رکھنا ایک ہے قرآن کا عالم بننا قرآن کا حافظ بننا قرآن کا قاری بننا یہ تو ہر مسلمان کا کام ہے بھی نہیں ہر ایک کے لیے یہ ضروری بھی نہیں یہ تو کوئی کوئی بنے گا ایک ہے قرآن مجید کو نصیت آصل کرنے کے لیے پڑھنا اس کو ناظرہ صحیح پڑھ کر اس کی تلاوت برکت کے لیے کرتے رہنا اور قرآن مجید کے معنی مطالب کو سیکھتے رہنا جیسے آپ سیکھ رہے ہیں یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اس کے لیے کوئی ہر آدمی کا معالم ہونا ضروری نہیں مگر پڑھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے مصیبت ہے کہ وہ تاثیر کہاں سے لائیں کہ کسی طرح لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے مردوں کے لیے بھی ضروری ہے تو جب کہیں آفد یا عالم بنانی کی باری آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ کھائیں گے کہاں سے اس کا جواب اور تو میرے پاس کوئی نہیں اگر کسی کو یہ شاکو تو چند دن میرے پاس رہ کر دیکھ لے کہ ہم کہاں سے کھاتے ہیں کیا کھاتے ہیں یہ وام ہے کہ بھوکے مر جائیں گے اگر کسی آدمی کے گھر کی چوکٹ پر دروازے پر کتہ موجود ہو تو وہ بھوکا نہیں مرتا وہ گھر والا خیر دے ہی دیتا ہے بھئی ہمارے دروازے پر جو آ کر بیٹھ گیا ہے تو کیا جو آدمی رب کے دین کا کام کرے اور رب کے دین کا خادم بن گے وہ بھوکا مر جائے گا اور یہ واقعات آپ نے بڑے سنے ہوں گے کہ فلاں اتنی بڑی ڈگریوں والا ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے نوکری نہ ملنے کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے اس نے پریشان ہو کر خودکشی کر لی ایسے واقعات بے شمار ملیں گے لیکن آج تک تاریخ میں یہ مثال نہیں ہے کہ کسی قرآن کے عالم نے اور قرآن کے حافظ اور کاری نے اس لیے خودکشی کی ہو کہ اس نے کاؤں میں بھوک سے مر گیا مجھے روٹی نہیں مل رہی ہاں اس کے بارے خلاف یہ خبر سننے میں ممکن ہے آ سکتی ہے کہ فلان جگہ ایک مولی صاحب بھوت ہوگے کاری صاحب بھوت ہوگے حافظ صاحب بھوت ہوگے کیوں؟ زیادہ کھانے کی وجہ سے یہ امکان ہے اور ایک مثال میرے علم میں بھی ہے بہت بڑی ایک شخصیت کی مگر میں بتاؤں گا نہیں اس لیے رازق اللہ ہے رزق اللہ دیتا ہے اس لیے میں اپنے مدرسے میں فارغ ہونے والے طلبہ کو جو آخر میں نصیت کرتا ہوں بلکہ سال کے درمیان بھی موقع بموقع کہتا رہتا ہوں کہ بھئی اس کام کو اپنا مشن سمجھ کر کرنا ہے قرآن کی تعلیم کو اور یہی میند کرنی ہے قرآن کے ساتھ دوگوں کو جوڑنے کی اس کے بغیر کوئی حالہ میں نظر نہیں آتا اس کے بغیر کوئی صفائی کا سترائی کا ایمان کی بقا کا ایمان کی افاظت کا اور رب کی معرفت کا دین کے ساتھ جڑے لینے کا اپنے گناہوں کی معافی کا اس کے معصوہ کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آتا اس لئے پر ہم یہی کہتے ہیں اس کو اپنا مشن سمجھ کر کرو نوکری سمجھ کرنا ملازمات سمجھ کرنا اس کو مشن سمجھ کر کرو اور یہ فکر نہ کرو کہ بھی رزق کہوں سے آئے گا رزق دینے والا وہ ہے اسباب ضرور چاہیے مگر وہ اسباب بھی وہ پیدا کرے گا سفرمائے اولاد کو قتل نہ کرو نحنو نرزو کو کم وی یا ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں یہ پیسے زیادہ ہو جانا سونا چانی زیادہ ہو جانا یہ کوئی رزق کی بوسط نہیں ہے اللہ جو رزق پیدا کر رہا ہے رزق کہتے کھانے کی چھے کو ٹوماتر پیدا کر رہا ہے پھل پیدا کر رہا ہے سبزیاں پیدا کر رہا ہے غلے زمین سے اللہ تعالی وافر مقدار میں پیدا کر رہا ہے اگر اللہ ٹوماتر پیدا کرنا ختم کر دے اور تم کروڑوں کے مالوں کو تو تمہارے کروڑوں روپے ہنڈیے میں تو کام نہیں آئیں گے پھر چلو ایک دو روپے ہنڈی میں ڈال دو ٹوماتر کی جگہ پالک کی جگہ پالک نہیں پیدا ہو رہی کوئی نہیں جی آزار روپے جو ہے نا وہ دستہ روپے کے نوٹ کر کے ڈال دو پالک کی جگہ ساگھ مر جائے گا اللہ جو تمہارا رزق پھل سبزیاں یہ میرا رب کھلا دے گا نمبر چار وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا زَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ فواحش یہ فاحشتون کی جمع ہے بے حیائی والے گناہ بدکاری ہو گئی اور بے حیائی والے گناہ چاہے وہ ظاہر ہوں وَمَا بَطَنْ اور پوشیدہ ہوں گناہ جتنے بھی ہیں چاہے وہ گناہ ظاہر کیے جا رہے ہوں یا پوشیدہ کیے جا رہے ہوں گناہ سارے کے سارے حرام ہیں اس حرام کو حرام سمجھو اور اس کو چھوڑ دو چوری گناہ ہے حرام ہیں ڈاکہ گناہ ہے حرام ہیں جناہ گناہ ہے اور حرام ہیں دوکھا گناہ ہے اور حرام ہیں فراد گناہ ہے اور حرام ہیں ملاوٹ کرنا گناہ ہے اور حرام ہیں جھوڑ بولنا گناہ ہے اور حرام ہیں جھوڑ بولنا گناہ ہے اور حرام ہیں رشوت لینا دینا گناہ ہے اور حرام ہیں چھوڑ گناہ ہے اور حرام ہے ان حرام چیزوں کو حرام سمجھو سارے گناہ وہ حرام ہیں ان کو حرام سمجھو اور ان سے بچو وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشِ اور نہ قریب جاؤ بے حیائی والے گناہوں کے ما زہرمنا جو ظاہر ہیں اور ظاہر کیے جا رہے ہوں وَمَا بَطَنَا اور جو پُشیدہ اور چھپ چھپ کے کیے جا رہے ہوں نمبر پانچ وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّةِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِ اللہ کریم نے کسی انسان کو قتل کر دینا حرام کر دیا ہے اس حرام سے بچو قتل نہ کرو اور آج انسان انسان کو کس بے دردی سے قتل کر رہا ہے بلکہ بعض اوقات قرائد کرو تو قتل ہونے والا بھی مسلمان قتل کرنے والا بھی مسلمان یہاں تھا کہ معصوم بچوں کو بھی معاف نہ کیا گیا تو خیر کسی انسان کو قتل کرنا یہ حرام ہے اس حرام کو حرام سمجھو اور اس سے بچو آئی اللہ بِالحق کی قید لگائیے یہاں قرآن نے آئی البتہ قتل حق وہ تو اللہ کا حکم ہے اس زمین میں فساد ختم کرنے کے لئے اور قتل حق کی تین صورتیں ہیں قتل حق کی تین صورتیں نمبر ایک کسی آدمی نے کسی آدمی کو ظلمان قتل کر دیا لہٰذا اس کے قصاص میں اور اس کے بدلے میں اس قاتلی کو بھی قتل کرو اور سب لوگوں کے سامنے قتل کرو تاکہ ان کے لئے عبرت ہو کہ انسان کو ظلم کے ساتھ قتل کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے نمبر دو اگر کوئی آدمی شادی شدہ ہے اور وہ زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو رجم دیا جائے پتھر مار مار کر ختم کر دیا جائے تاکہ اس کو پتا چل جائے اور لوگوں کو عبرت ہو کہ کسی کے عزت پر ہاتھ ڈالنے کا انجام یہ ہے نمبر تین کوئی آدمی مسلمان ہو علیہ عزباللہ وہ مرتد ہو جائے اور اس کو تین دن تک سمجھاؤ اور اس کا جو شک ہے جو بھی اس کے تحفظات ہیں انہیں دور کیا سمجھایا جائے ازالہ کیا جائے اگر تین دن میں وہ سمجھ گیا دوبارہ مسلمان ہو جائے تو ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر اس کا قتل کرنا ہے وَلَا تَغْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِ اور نہ قتل کرو کسی جان کو اللَّتِ حَرَّمَ اللَّهُ جس کو اللہ تعالیٰ نے قتل کرنا حرام کر دیا ہے اِلَّا بِالْحَقِ مَگَرْ قَتْلِ حَقُ ہو تو ٹھیک اور قتل حق یہ تین صورتیں ہیں ذَالِكُمْ یہ جو بیان کیا گیا وَسْوَاكُمْ بِهِ اللَّهُ کرِمْ تمہیں اس کی وسیعت کرتا ہے یہ جو بیان کیا گیا پانچ حرام ابھی تک بیان ہوئے اللَّهُ کرِمْ تمہیں وہ وسیعت کرتا ہے لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم سمجھ جاؤں نمبر چھے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمَ یتیم کے مال کے قریب تک نہ جاؤں گویا چھٹا حرام یہ ہے کہ کسی یتیم کا مال کھانا یہ حرام اور نہ چاہے یتیم کے مال کی حفاظت کرو یتیم کے مال کو محفوظ رکھو جب وہ بالغ ہو جائے اس کے حوالے کرو یتیم کا مال کھاؤ تو آج یتیم کے مال کو لوگ اڑپ کر جاتے ہیں قرآن سے نواقف ہیں مال نہیں دیتے اس کا حق نہیں دیتے قرآن کریم میں یہاں تو مختصر یہ آیا دوسری جگہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ یتیم کے حکامات بیان کی گئے ہیں اور اللہ نے کہا ہے جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ مال نہیں کھاتا وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے یعنی اس مال کھانے کا وبال اور انجام وہ جہنم کی آگ ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ اِلَّا بِالَّتِهِ اَخْسَنُ مگر اس طریقے کے مطابق جو اچھا ہو یعنی شریعت کے مطابق ہو اس کی وضاعت تفصیل بہت زیادہ ہے مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ ایک جتیم کا مال ہے اور وہ مال مال تجارت ہے اس کا باپ فوت ہو گیا اس کے کوئی اپنا کاروبار تھا اب ظاہر ہے جب باپ فوت ہو جائے اور اس کا جو کاروبار چل رہا ہے وہ بطور وراثت کے اب بچے کو ملا اور بچہ ہے چھوٹا یتیم ہے بالگ ہونے سے پہلے پہلے یتیم ہوتا ہے بالگ ہونے کے بعد یتیم نہیں رہتا تو بچہ ہے نابالگ اور یتیم اب اس کا کاروبار ہے جو آدمی اس کا نگران بنا اس کا وارث ہے اگر وہ اس بچے کے کاروبار کو چلائے تو ظاہر ہے اس میں سے خرچہ بھی لینا پڑے گا اگر نہ چلائے تو وہ ختم ہو جائے گا لہٰذا وہ ایسا کرے کہ کاروبار کو ختم نہ کرے حفاظت کرے چلائے اس میں جو عجرت و مزدوری اپنی ذات کے لیے لینے کی ضرورت پڑتی ہے وہ بھی لے اور کوئی نوکر چاہ کر رکھنے کے لیے پڑتی ہے وہ بھی خرچ کرے تو جو صحیح شریح طریقہ ہے یتیم کے مال میں سے لینے کا اس کی اللہ نے اجازت دیا وہ لے سکتے ہو لیکن ویسے کسی کا مال یتیم کا مال ہڑپ کرنا یہ جائز ہو نہیں حتی یبلغ اشدہو یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو اپنی جوانی کو بالک ہو جائے نمبر ساتھ وَأَوْفُ الْكَيْلَ اور پورا دو لوگوں کو ان کا ناپ وَلْمِزَان اور وَزَن بِالْقِسْتَ عَدْلُ وَإِنصَاف کے ساتھ ہو یعنی جب لوگوں کو چیز دینی ہے تو جس پہمانے کے ساتھ معاملاتیں ہوا ہے وہ چیز پوری پوری ادا کیجئے اس میں کم ہی کرنا حرام ہے اب کپڑا ہے وہ پہمائش کے ساتھ سے گزوں کے ساتھ سے دیا جاتا ہے ایسا نہ ہو کہ کسی سے کپڑا لینا ہو تو گاز اور ہو اور گاہ کو دینا ہو تو گاز اور ہو یا ان گزوں میں بھی ڈنڈی مار لینا پورا نہ دینا وزن ہے چیز تول کر دی جتنے وزن کے پیسے لیے ہیں پورا وزن دو وزن میں کمی نہ کرو پہمائش میں کمی نہ کرو زمین کی پہمائش ہو وہ مرنوں کے حساب سے یا کنالوں کے حساب سے جیسا بھی تیہ ہوتا ہے وہ پوری کی پوری ادا کرو بعض لوگ تھوڑی سے ڈنڈی مار کے بڑے کامیاب آپ نے آپ کو سمجھ لیتے ہیں حالانکہ وہ کامیابی نہیں قرآن مجید میں آپ نے پڑھا بارہا قوم شعب شعب علیہ السلام کی قوم میں جو معاشرتی خرابی تھی اس میں عام اور بڑی خرابی اور جو اللہ کے عذاب کا سبب بنی وہ یہی تھی کہ وہ لوگوں کو ان کا حق پورا نہیں دیتے تھے یعنی لینے والے کو وہ ڈنڈی مار کر ظاہر تو یہی کرتے کہ پورا تیرا حق دے دیا ہے مگر اندر سے وہ پورا نہیں ہوتا تھا اب بندہ تو سمجھ رہا ہے کہ میرا حق مجھے مل گیا مگر اللہ تو جانتا ہے کہ دیا ہے یا نہیں دیا تو فرمایا کسی کے حق میں نقصان کرنا کمی کرنا یہ حرام ہے اس کو تم حرام جو نہیں سمجھتے آج ہمارے معاشرے میں بھی لوگ معمولی معمولی باتوں پر چوچے چھوڑ دیں گے انسانیتی ختم ہو جائے گی مگر یہ چیزیں جو حرام ہیں اس کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی مسئیبت ہے آپ قابو آگے انچہ یہ تو یہ تھا کہ یہ اکم آمد سنا رہے ہیں تو ہمارے سامنے سارے دکندار بھی یہاں بیٹھے ہوتے کپڑے والا بھی موجود ہوتا پرابڑی والا بھی موجود ہوتا سبزی والا بھی موجود ہوتا یہ دیگر اشیاء بیجنے والی بھی موجود ہوتے تاکہ پتہ چلتا کہ ہم نے کسی کا حق دینا ہے تو پورا دینا ہے اور جس کے پیسے لیے وہی دینا ہے پیسے نمبر بان کے لے کر اور چیز نمبر تھرڈ دینی تیسرے درجہ کی یہ اللہ نے کہا حرام ہے اس حرام کو حرام سمجھو اور بچو اور آپ نے معاشری کی اصلاح کرو اور پورا کرو ناپ والمیزان اور وزن پورا پورا دے دو بلقست عدل و انصاف کے ساتھ لا تنک لا نکلف نفسا ہم نہیں مکلف بناتے کسی نفس کو اللہ وسا مگر اس کی طاقت کے مطابق اللہ کریم نے فرمایا یہ جتنے حکم میں نے دیئے کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ انسان کے لیے عمل کرنا اس کی احمد اس کے بس اور اس کی قدرت میں نہ ہو ہر حکم پر عمل کرنا بلکل آسان ہے ایسا کوئی حکم تو رب نے دیا ہی نہیں کہ جو بندوں کے لیے عمل کرنا مشکل ہو جائے بڑے آسان ہو نمبر آٹھ وَإِذَا قُلْ تُمْ فَادِلُوْ اور جب تمہیں کوئی بات کرنے کی ضرورت پڑے تو عدلو انصاف والی بات کرو یعنی ظلم والی بات کرنا بھی حرام ہے اس کو حرام سمجھو ظلم والی بات کرنا یہ حرام ہے عدل والی بات کرو اگرچہ عدل و انصاف والی بات سے تمہاری ذات پر ضد پڑتی ہے تو پڑھنے دو تمہاری رشتہ داروں اور قرابت والوں پر اس سے ضد پڑتی ہے تو پڑھنے دو یہ قرابت کل قبر میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گی وہاں اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت ہوگی تو عدل و انصاف والی بات کرو عدل والی بات کرو اگرچہ اس بات کی وجہ سے تمہاری اپنی ذات کو نفتان ہو تمہارے اپنے خلاف ہو تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو تمہاری قرابت والوں کے خلاف ہو تو ہونے دو اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر ظلم والی بات کو حرام قرار دی ہے فرمایا یہ حرام ہے اس کو حرام سمجھو وَإِذَا قُلْتُمْ اور جب تم بات کرو تو فادلو عدل و انصاف والی بات کرو وَلَوْكَا نَزَا قُرْبًا اگرچہ وہ عدل و انصاف والی بات قرابت والی تمہارے رشتہ داری کے خلاف کیوں نہ ہو نمبر نو وَبِعَادِ اللَّهِ أَوْفُ تم نے لا الہ الا اللہ کہہ کر اللہ کے ساتھ وعدہ کر لیا ہے کہ اللہ کریم حکم تیرے مانیں گے تو اللہ کے ساتھ اس کیے گے وعدے کو پورا کرو اللہ کے ساتھ کیے گے وعدے کو توڑنا اللہ کے ساتھ کیے گے وعدے کو پورا نہ کرنا یہ حرام ہے اس کو حرام سبجھو زَلِكُمْ وَسْوَاكُمْ بِهِ یہ احکامات اللہ کریم نے تمہیں ان کی وسیعت کر دی ہے لَعَلْ لَكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ تم لوگ نصیت حاصل کرو اور اللہ کے پاک پر عمر نے ارشاد فرمایا لوگو یہ جو حکمات تمہیں قرآن میں دیے جا رہے ہیں کہاں تو اگلی آیت میں ترغیب الالقرآن کا بیان ہے اللہ کے قرآن کی طرف رغبت وَأَنَّهَا ذَا سِرَاطِي اور بے شاک یہ میرا راستہ ہے یہ قرآن والا سرات توی میں سرات وہ معنی راستہ اور یا جمیر متقلم کی ہے میرا تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وَأَنَّهَا ذَا سِرَاطِي مُسْتَقِيمًا اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام تو گویا اللہ کہہ رہا ہے لوگو یہ میرا راستہ ہے وَأَنَّهَا ذَا سِرَاطِي اور بے شاک یہ قرآن کریم آزا کا مشارن علیہ اشارہ ہے قرآن کی طرف مُسْتَقِيمًا سیدھا راستہ جس نماز میں ہم مانگتے ہیں اِحْدِنَ السِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمًا اللہ کریم ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے وَأَنَّهَا ذَا اور بے شاک یہ قرآن کریم سیراطی مُسْتَقِيمًا میرا راستہ سیدھا فَتَّبِعُو ہُو قرآن مجید کی پیروی کرو وَلَا تَتَّبِعُ سُبُلْ قرآن کے علاوہ اور راستوں کی پیروی نہ کرو سُبُلْ یہ جمع ہے سبیل کی قرآن کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی نہ کرو اور راستوں پر نہ چلو یہ آج لوگوں نے جو ترہ ترہ کے فرقیں بنا کر ان فرقوں کے اوپر لوگوں کو لگا دیا ہے اور لڑانے والا کام شروع کر دیا ہے کہ بھئی یہ ہمارا فرقہ ہی صحیح باقی سب غلط ہے تو یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے لڑانے کا جس کو شوک ہو لوگوں کو نہ لڑائے دین کا نام لے کر رب کے دین میں لڑائی نہیں ہے رب کے دین میں قرآن میں پیار ہے محبت ہے مودت ہے خالص دین ہے سترِ عقیدے ہے یا کوئی لچک نہیں یا قصے نہیں کہانیاں نہیں بنابتی باتوں پر اسلام کی بنیاد نہیں ہاں جا ہم کہتے ہیں ہمارے حالات صحیح نہیں ہوتے ہیں ہم نے کام کونسا کیا ہے حالات صحیح ہونے والا کام بھی تو وہ ہی کیا ہے جو لڑنے لڑانے والا ہے کاش کہ ہماری نیچے سے لے کر اوپر تک انفرادی اجتماعی سرکاری غیر سرکاری سب کی سوچ یہ ہو جاتی کہ ہر مسلمان قرآن کا علم اصل کرنے والا ہو تو پھر دیکھتے اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا افراد کیسے تیار ہوتے ہیں یہ تو تھوڑا بہت جو اللہ تعالی نے رحم کیا ہوا ہے آپ جیسے لوگ جو قرآن مجید کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میرے رب نے آپ پر بھی رحم کیا ہے اور آپ کی وجہ سے میرے اللہ نے اوروں پر بھی رحم کیا ہوا ہے اس لئے جس کو زیادہ لڑانے کا شوق ہو اس کو مشورہ دیا کرو بھائی یہ مرگوں کی مرگیاں جو ہوتی ہیں نا یہ فارمی نا فارمی بچاری تو ہر وقت ذکر میں رہتی ہیں مراقبے میں رہتی ہیں کھڑا کرو پھر نیچہ دھڑا مو تو بعض مرگ جو دیسی ہوتے ہیں ان میں ایک قسم ہوتی ہے لڑنے والے تو جس کو لڑانے کا شوق ہو وہ لوگوں کو نہ لڑائے دین کا نام لے کر وہ مرگ راک لے ان کو لڑائے ہاں ان کو لے لے وہ لڑائے تو یہ آپ مشورت میں تو کہتا ہی رہتا ہوں جہاں آپ دیکھیں کہ کوئی مولوی لڑانے والی بات کرتا ہے وہ مولوی نہیں ہوتا ہوتا ہے شیطان ہے کیونکہ مولوی تو اللہ والا راہ بتاتا ہے مولوی تو مولا والا راہ بتاتا ہے مولوی تو قرآن والا راہ بتاتا ہے مولوی تو پیار والا راہ بتاتا ہے مولوی تو اتفاق اتحاد والا راہ بتاتا ہے مولوی تو میرے نبی کی سنت والا راہ بتاتا ہے مولوی کے پاس بیٹھ کر تو ایمان تازہ ہوتا ہے تو جس کے پاس بیٹھ کر لڑائی کی جذبات پیدا ہوں تو وہ کونسا مولوی ہے وہ کونسا مولا والا راہ بتا رہا ہے ایسے رنگ برنگے ہوتے ہیں جو لڑانے والا کام کرتے ہیں ایسے لوگوں کو مشورہ دیا کریں بھئی مرغے لے لیں ان کو لڑائیں لوگوں کو نہ لڑائیں ان کو رب کا قرآن سنائیں ان میں پیار والا شہد نبی کا تقسیم کریں سب ایک تصویر میں پروئے جائیں کیا قرآن میں آپ نے نہیں پڑا کہ وہ عوث اور خضرج جن کی کئی سالوں تک جنگیں رہی اور جنگیں بواس وہ تو ضرب المسل ہے مگر رب کا قرآن کہتا ہے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بواس اور خضرج والے جب کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو فَأَلَّهَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللہ نے تمہارے دلوں میں پیار ڈال دیا اسلام سے پیار آتا ہے جنگیں ختم ہوتی ہیں نورتیں ختم ہوتی ہیں قدورتیں ختم ہوتی ہیں تو ہم نے بڑا لوگوں کو لڑا لیا اب ایسے لوگوں کی ایسے مولویوں کی بھی حوصلہ افضائی نہ کریں جو لڑانے والا کام کریں واہ یار رینے دو کوئی ریڈی بغیرہ لگاؤ کہلے بیچو رب کے دین کی خدمت کرنی ہے تو رب کا قرآن پڑھاؤ اور رب کے قرآن کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے والا کام کرو خائدہ اس سے ہوتا ہے یہ جو آپ آتے ہیں بیٹھتے ہیں یقین جانے بڑے خوش نصیبیں اللہ تعالیٰ گناہ دو دیتا ہے جو گرد و غبار جمع ہوا ہوتا ہے اس مجلس سے وہ سارا دھل جاتا ہے آدمی جڑا رہتا ہے رب کی یاد تازہ رہتی ہے بے شک یہ ہے میرا راستہ سیدھا یہ ہے میرا سراتِ مستقیمہ فَتْتَبِعُوا اس کی پیروی کرو وَلَا تَتْتَبِعُ سُبُل باقی راستوں کی پیروی نہ کرو اگر اور راستوں پر چل پڑے فَتْتَبِعُوا فَتْتَبِعُوا مَانْ سَبِعِلِي وہ راستے تمہیں سراتِ مستقیم سے اللہ والے راستے سے دور کر ڈالیں گے اللہ نے پھر تیسری مرتبہ فرمایا ذَالِكُمْ وَسْوَاكُمْ بِهِ اس بات کی اللہ کریم نے تمہیں وسیعت کر دی ہے لَا لَكُمْ تَتْتَقُونَ تاکہ تم گمراہی سے بچ جاؤ تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ آگے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہوں سُمَّ آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَاب پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی کتاب سے مراد تورات ہے تماماں نے مضبورہ کرتے ہوئے موسیقی 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 پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دے دی کتاب یعنی تورات تماماً نعمت بورہ کرنے کے لیے تماماً نعمت بورہ کرنے کے لیے حلاللہ ذی اس آدمی پر احسنہ جس نے نیکی کی مراد اس سے موسیٰ علیہ السلام کی ذاتی ہے سب سے پہلے فرد وہ یہ وَتَفْسِيلَ اور یہ تفصیلِ لِكُلِّ شَئِئِ ہر چیز کے لیے یعنی دین کی تمام ضروری احکامات کی تفصیل ہے تورات وَهُودًا اور یہ ہدایت کا ذریعہ ہے وَرَحْمَتًا اور اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے لَعَلَّهُمْ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنْهُونَ تاکہ لوگ اس کو پڑھ پڑھا کر اور اس کے ساتھ جوڑ کر اپنے رب کی ملقات پر ایمان رکھنے والے بن جائیں فکر آخرت تاکہ لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے اللہ تعالی عمل کرنے کی تحفیق الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والملسلین یا اللہ سب کا آنا بیٹھنا قبول فرما نجات کا ذریعہ بنا ہدایت کا ذریعہ بنا یا اللہ قرآن کے علوم سے قرآن کے نور سے اللہ کریم ہمیں محروم نہ فرمانا یا اللہ قرآن سے ہمیں دور نہ کرنا یا اللہ سب لوگوں کے دلوں کو قرآن کی طرف مائل کر دے یا اللہ اتفاق اتیاد نصیب فرما یا اللہ عارض کام سے بچا جو تیرے کار اور غضب کا ذریعہ بنتا ہے یا اللہ وہ کام کرنے کی حمد نصیب فرما جس میں تیری رضا ہے تیری خوشنودی ہے اللہم اقسنا کبتنا فل امور کل لہا واجرنا من خضی دنیا وعذاب الاخرہ برحمت کا یار